السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل یہ خوبصورت سا جو نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ سے اللہ تعالی برکر ڈالے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی مسجد ہے میں نے کہا یہ میں آپ کو دکھاؤں اور یہ کہاں پیا یہ آپ کو میں اینٹ میں بتاؤں گی آپ لوگ بیسر بنے رہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگ کو سیر کروا رہی ہوں آج کل ڈھرک مار کی تو یہ میرا اس کا جو ویلاغ نمبر فور ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے جو شروعات ہے وہ یہیں سے ہونی چاہیے اس خوبصورت سی مسجد سے ہونی چاہیے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جتنی یہ خوبصورت ہے اس کے اوپر سے ہی ہمیں جو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنی چاہیے اور پھر اینڈ میں چل کے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں یا پھر شاید پہلے ہی بتا دوں چلے پہلے ہی ابھی اسی بھی شروع کر لیں گے ٹھیک ہے ویڈیو ہم اپنی تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ دوسری طرف آگے تھے وہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم شیپ پہ لیکن ہمارا ارادہ چینج ہو گیا کہ ہم نے سوچا ہوں شیپ پہ ہم لوگ چھولا نہیں لیں گے ہم لوگ لیں گے یہ ییلو والی پہ کیونکہ یہ جو ییلو والی ہے یہ محص سے فورٹی فائیو منٹ کے سوہ گھنٹہ زیادہ مطلب چلتی ہے اور دوسری جو تھی وہ صرف داس بیس منٹ کا ٹور دے رہی تھی تو اس لیے پھر ہم نے یہ ڈیسائٹ کی اس کی ہم نے ٹھیکٹ لی تو یہ راؤنڈ ماؤنڈ بیس بیس کی آگئی تھی بیس ڈالر وغیرہ اتنی زیادہ نہیں تھی تو اس میں ہم لوگ گئے یہ ادھر پارکنگ تھی اس کی کہ یہاں پہ کھلے ہو کے آپ لوگ انتظار کریں لائن میں لگ کے تو پھر جب وہ آئے گی لگے گی پہلے وہ مسافر اتارے گی اور نے لے گی تو یہ دیکھا شیپ آ رہی تھی تو پھر اس نے اس کے اوپر لگنا تھا یہ ڈیکسہ بنا ہوا تھا یہاں پہ جو ہے کھڑیوں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اور یہاں پہ صرف وہ لوگ ہی انتظار کر سکتے ہیں جن نے جو ہے جانا ہے سفر کرنا ہے ویسے انہی ادھر الاؤنی تھا تو ہم لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے اور بڑی بڑی اس کی یا لمبی لمبی لائنیں تھیں یہ پرائیویٹ بورٹس چل رہی ہیں لوگوں نے اپنی بھی یہاں پہ خریدی ہوئی ہے اور جو ادھر آپ لوگوں کو گھر نظر آ رہے ہیں نا یہ گھر والے تو کئی لوگوں نے یہاں پہ اپنی پرائیویٹ سری دی ہوتی ہیں بیٹھ کے پیہ چلاتی ہیں لیکن پیسے دیتی ہیں پیہ کرتی ہیں حکومت کو ان کو بھی ایسے مفوت میں ہی تھوڑے ہی چلانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اپنا مطلب مزہ آتا ہے دیکھ کے بہت سے تھی بڑی ہی ہم نے دیکھی دسے گزری ہوئے دو لوگوں والی بوٹ بھی پھر جو ہے دوسری والی بھی تو کافی گزرتی رہی ویڈیوز بناتی رہی میں اور اب دیکھیں جو جو ہوئے وہ پھر میں نے کہا شیئر کر دوں تو ماشاءالہ سے اتنا مطلب تھنڈی تھنڈی ہوا تھی تو اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی اتنی گرمی لیکن پھر جب آپ ایسے سائلے سمندر پر کھڑے ہو پانی اور پھر تھنڈی تھنڈی ہوا بھی دے لیکن یہ جو دھوپ میں نہ کھڑا ہو نہ بڑا نہ شپ کے انتظار میں وہ بہت لمبا تھا کیونکہ زیادہ اسی بات ہے اس کو ٹائم لگتا ہے یا رانے میں پھر بندے لے کے جانے میں تو پھر اتنی دیر اگر آپ لائن میں کھڑے نہ ہو تو پھر آپ کی باری بھی نہیں آتی تو کھڑے تو رہنا پڑتا ہے تو وہ بھی دھوپ میں تو کافی دیر ہم لوگ اس کا انتظار کرتے رہے اور ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ یہ دیکھتے رہے چھوٹے چھوٹے سی بورٹس چھوٹے چھوٹے سی مددب یہ جو ہے نا پرائیویٹس والے جو لوگ کہیں آئے اور یہ دیکھیں آگئی بلا آخر آگئی تو اب یہ دروازہ کھلے گا ادھر لگے گی اور پھر لوگ نکلیں گے اور ہم جائیں گے تو جیسے ہی یہ سارے نکل رہے ہیں دیکھیں بیج میں لوگ سٹالرز بھی لے کے گئے ہوئے تھے تو اس کے بھی اندر جو ہے نا بیٹھنے کی جگہ تھی اندر اندیں سیٹے وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور میں نے کہا پیچھے سے ایک فیو لوں کہ بھائی یہ اب چلنے لگی ہے بند ہو گئی ہے اور یہ ایسے جو ہے چل رہی تھی پانی تھا اس کا شور تھا ویسے تو یہ بڑا شور لگتا ہے لیکن مزا تھا یار اس کو سننے میں اس کو دیکھنے میں موسیقی میں نے کہا آگے سے تو پھر ہم ریو لیں گے ہی لیں گے ابھی ہم پیچھے سے لینا ہے کہ کتنا پیچھے رہے گیا اور کتنا ہم آگے 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 ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سارا مدب جیسے یہ پانی کا ہو رہا تھا نا پریشر یہ بھی بڑے مزے کا لگ رہا تھا اور یہ آگے شیشہ لگا ہوا تھا تو میں اس میں سے دیکھ رہی تھی آواز آ رہی تھی تھوڑی سی ونڈو تھی اس کی کھولی ہوئی تھی تو یہ دیکھا کیسے پیچھے گھر رہے گی ہیں وہ سارا وہ پول سا اور کیسے ہم لوگ آگے آگے ہیں اور پھر ابھی تھوڑا سا میں چل کے آپ کو اگلی سائٹ سے بھی دکھاؤں گی دیکھا آپ نے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہ نظارہ لگتا دیکھ کے ایسے مدب دھوپ تھی اور ایسے چمک رہا تھا پانی دھوپ میں اور اتنا زبدس لگ رہا تھا اور اندر یہ سہاری کرسیاں لگی ہوں تھی اس طرح سے اچھ کی ویڈیو میں تو آپ کو سارا بس یہی نظر آئے گا کیونکہ ہمارا جو زیادہ در یہ جو ٹور تھا نا یہ سارا اس کے اوپر ہی تھا اور یہ کافی دیر تک چلتی ہے وہ پھر لے کے جاتی ہے واپس لے کے آتی ہے اسی فلور پہ تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو لیکن جو تھا مزہ بھی بڑا تھا اور میں اس کا آپ کو کیسے بتاؤں مطلب ہائے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا بس فیل کرنے والی ہوتی ہے جہاں بھی آپ کھڑے ہوتی ہیں تبھی فیل کر سکتے ہو اور ویڈیو میں یا ویسے واقعی ہی میں ان چیزوں کو اتنے اچھے سے فیل نہیں کیا جا سکتی ہے آپ دیکھیں دھوپ کی وجہ سے کیسے پانی چمک رہا تھا لیکن کہ دوپہر کا ٹائم تھا اچھی ہاسی دھوپ تھی اور پانی کا یہ پریشر بھی بڑا زبردست سا جا رہا تھا ایسے فلور سے جا رہی تھی ایسے دھوپ سے چمک رہا تھا تو یہ اندر ساری کرسیاں لگی ہوئی تھی کچھ لوگ ادھر اندر بیٹھے ہوئے تھے کچھ باہر تھے تو ہم لوگ میں ہے تو باہر ہی آگے میں کہا باہر سے یہ ویڈیو بناوں اندر بھی کافی سیٹیں لگی ہوتی بیٹھنے کے لیے ساتھ میں ونڈوز تھی کھول سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ بوٹس ہی بنی ہوئی تھی اور میں نے کہا نہیں میں تو باہر ہی جا کے ویڈیو بناوں تاکہ یہ ساری مطلب دیکھا کیسے دھوپ چمک رہی ہے اس مندر پہ اور ایسے چھم 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 سی ہو رہی ہے ساری آپ بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ سب کیسا لگ رہا تھے کہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ویڈیو میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن ریال میں زیادہ اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ بہت سی بوٹس تھی جن کے اندر پالٹیز ہو رہی تھی لوگ پالٹیاں بھی کر رہے تھے یونکہ گرمی کا موسم ہے ہر کوئی اپنے حساب سے انجائے کرتا ہے جن کے پرائیویٹس تھے وہ کر رہے تھے بوٹس پہ کہیں نے ویسے بک کرائیں ہوئی تھی تو آکے چل کے ایک کا دکھاؤں گی اب کو میں نے تھوڑا دور سے ہی تھا تو قریب والوں کی تو ہیر میں نے نہیں نہیں تھی بنائی تو باقی یہ بیلڈنگز دیکھیں کیسے یہ گول گول سے یہ ساری مطلب آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہیں بیلڈنگز بھی نظر آ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بلاکس رکھیں ہوئے جیسے وہ بچے کھیل دیں چھوٹے چھوٹے بلاکس دیں تو میری ویڈیو کے بارے میں آپ ضرور بتائے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں تو اگر کوئی اور رائے ہو آپ کی تو آپ ضرور دے سکتے ہیں تو میرے جو ہے یہ آج کا جو ٹور ہے نا یہ سارا سمندر پہ ہی ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں بس یہی نظر آئے گا سارے درو نیلا نیلا کھلا کھلا سا سمندر اور اس کے بیچ میں یہ بوٹ اور ہم سفر کرتے ہوئے اور اس میں دھوپ کا جو دیکھیں ابھی بھی کیسے چمک چمک کے دھوپ نظر آ رہی ہے تو ایک لیپ ایٹ کروں گی جو انہوں کی بارٹی کا ہو رہا تھا تو یہ ایک ہوتل تھا یہیں ڈرماغ میں تھا تو یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے مل تو یہاں پہ کھانا بھی رہا تھا لیکن ان لوگ نے جو ہے پیزا آرڈر کر دیا تھا پہلے ہی دے دیا تھا آرڈر تاکہ ہمارے آنے تک بان جائے تو ہم لوگ نے پھر یہاں پہ پیزا کھایا تھا یہ جو ہے حلال ریسٹورنٹ تھا پاکستانی کا تھا تو یہ آپ دیکھیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مطلب ان کے پیزے تھے دو تو یہ منگوائیں ساتھ میں ان کی ساس ہوگیا تھے ساتھ میں منگو لسی تھی اور کول ٹرنگ بغیرہ تھی تو پھر ہم لوگ نے ادھر سے کھانا بھنا کھایا کھانے کا کیا اور بس یہی کافی تھا انف تھا بہت تھا کیونکہ فیملی سائس کے تھے دو لیے تھے تو کافی ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے پھر ہم ادھر مسجد کے طرف آگئے تو یہ دیکھیں تو یہ کافی بڑی مسجد ہے اور اس میں پانچ سو سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں ایک ساتھ نماز کے لیے تو یہ جو ہے یورپ میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں ہی ہوتی ہیں یا گلیوں میں تو مطلب میہن روٹ کے اوپر اس طرح سے بقائدہ جیسے مطلب کیسے اسلامی ملک میں بنائی جاتی ہے نقشہ کے حساب سے مسجد اس طرح سے ہونا بڑی بات ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے بلکل اسی طرح سے بنی ہوئی ہے اور یہ جھر مارک میں ہی ہے تو یہاں پہ جب بھی آپ جائیں تو آپ ضروری اس کا وزٹ کریں اور یہاں پہ جو ہے شیعہ سنی دونوں ہی آ جاتے ہیں دونے ہی ملکے اپنی عبادت کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے ہم نے اندر سے بھی دیکھنی تھی لیکن یہاں کے رولز کے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر یہ کھولتے ہیں تو اندر یہ ویسے بھی کوئی ٹورسٹ کے لیے تو نہیں ہے کہ کوئی اندر جائے تو ویڈیو بنائے تو یہ باہر سے ہی میں نے کہا اس کی ویڈیو بناؤں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں پھر ہم لوگ واپسی کی طرف آگے پھر ہم واپس جانا شروع ہوگے پھر یہ وہ ہی پھول اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں بورٹس چل رہی ہیں پرائیوٹ ساتھ میں تو یہاں پہ بس یہی ہے لوگ یہاں تو سائیکل چلاتے رہتے ہیں یہاں جو بورٹس چلاتے رہتے ہیں تو میری یہ ساری ویڈیوز آپ کو کیسی لگیں مجھے آپ ضرور بتائیے گا تو ڈرما کا ہمارا جو ہے سفر یہ یہی پہ ہتم ہو گیا اب ہم یہاں سے واپسی لے رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ ابھی اتنی روشنی ہے تو یہاں پہ ویسے بھی جو مغری بہنا وہ جات دس بجے ہوتی ہے تو ہم نے ذرا جلدی جانا تھا روشنی روشنی میں بندہ چلا جائے تاکہ بچے ریسٹ کریں پھر اگلے دن آپ کو پتہ اٹھنا ہے پھر سے ہم نے گھومنا پھرنا ہے تو وہ سارا دیکھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ جتنی جلدی ہو ساتھ کیونکہ یہ سفر بھی جو تھا نا یہ بھی کافی آپ کو جو نا دو ڈھائی گھنٹے کا پڑ جانا تھا تو پھر جب ہم واپس آئے تو یہ رستے میں یہ بھائی کو اتارنا تھا ٹھیک ہے جو میں گائیڈ کر رہے تھے تو یہ یہاں پہ ایک امام بھرگا تھا تو ادھر انہیں اتارا تو میں نے کہا ساتھ بھی آپ کو اس کی بھی ویڈیو دکھا دو باہر سے تو یہ ساری عربیوں کی قانونی تھی تو یہاں پہ کافی شاپ زخیرہ تھی یہ سویڈر میں ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ ساری بنی ہوئی ہے اور یہ ان کے مولانہ جا رہے تھے تو میں نے یہ تھوڑی سے کلپ لیا تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھا دو کہ یہاں پہ جو آپ کو نا مذہب کے حوالے سے مسجدیں ہوگی اور چوہشیوں کی ہوگی سنیوں کی ہوگی سب مل جاتی ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈھونڈنے پہ depend کرتا ہے